بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا کے سوا ہماری پوجہ کیا کرو ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو ہماری قبروں کا طواب کیا کرو ہماری قبروں پر غلاب چڑھایا کرو ہماری قبروں پر دیوے بالا کرو ہماری قبروں پر پھول چڑھایا کرو فَيَقُونُ مَادَا اُجِبْتُمْ کیا تم نے کہا تھا قرآن کریم ہے سارے کے سارے کاپ جائیں گے لرز جائیں گے در جائیں گے اور سارے نبی فرمائیں گے قولو لا علم لانا اے بیلیازی او باگشاہ او خالق او مالک تیری ذات جانتی ہے لا علم لانا ہمیں تو پتا بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے کب پوجا کرنے آئے کب چراغ جلانے آئے ہمیں کون سی سردی لگتی تھی یہ کب غلاب چڑھانے آئے یہ کب پھول چڑھانے آئے اگر ہم کہتے میرے رب اور ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات ہم نے نہیں کہا ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آئیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا سبحان اللہ اللہ اکبر پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا قیامت کے دن یہ بنے گا پھر اگلی آئیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے اس پیغمبر کا ثابت پھر اعلان کیا فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهَ یا عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے یا عیسیٰ علیہ السلام یہ جو عیسیٰ علیہ السلام تجھے خدا مانتے ہیں اَا اَنْتَ قُلْتَ اَا اَنْتَ قُلْتَ کیا تُو نے کہا تھا مجھے اِلَا حَيْنِ مِنْ وَأُمِّيَ اِلَا حَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهَ سبحان اللہ اللہ حَيْنِ جناب اے عیسیٰ علیہ السلام کیا تُم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری خدا میری والدہ کو خدا ماننا اب ایک کڑوی بات کہہ دوں عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں ایک عبراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں عیسیٰ تین خدا کو مان جائیں تو عیسیٰ علیہ السلام سے نکل جائیں کافر ہو جائیں اور ہمارے لیے چھٹی ہے ہم ہزاروں خداوں کو مانتے رہیں الگ الگ تقسیم بڑا رکھیں فلانا مرض پاکمائی ٹھیک کرے گی آنکھیں مچھلی کھین کے بنا ہے اُتنے پاکمائی دی جا کے بنا ہے انشاء اللہ خیر آلے سی مچھلیاں دی جا بھئی گولی کھرن ککڑا دی جا بھئی ہے بکریاں دی جا بھئی ہے سالنا نمبر آوے نشاء اللہ کٹے دا گوشت ماں پیوں دا ختم نیوانا ہوئے نا انگلہ لگا تماشا دے کیا بنا رکھا ہے الگ الگ جگے بنا رکھی ہیں اولاد وہاں سے ملے گی بادشاہت وہاں سے ملے گی بکان میں برکت وہاں سے پڑے گی کیا بتاؤں اللہ اکبر اللہ تو آپ کے غزب کو اللہ کے قہر کو اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے تغمروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے عیسی علیہ السلام تو اسلام تھر رہا جائیں گے گھبرا جائیں گے قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا اللہ کے سوا خدا بنا لینا تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا نہیں جی نہ سہیں نہیں صاحب میں نے آسانی کیا اللہ اللہ اب آدھاتی عیسی علیہ السلام روئے گھبراے پول اٹھے فرمانے لگے قَالَ سُبْحَالَك اللہ آیا ہوئی لفظ عیسی علیہ السلام پاک ذات تیری اللہ سبحانک تو پاک ہے شریکوں سے پاک ہے عہبوں سے پاک ہے جب تو خود پاک ہے میں شریک کیسے بن جاتا آنا کی بات نہیں کریں خدا کی عدالت ہے ہاں سوشن میں عدالت میں پیشی ہونا کئی دن پہلے بخار چڑ جاتا ہے ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے سپریم کورٹ کی پیشی ہو چھ مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے عدالت خدا کی ہے پیشی نبی کی ہے بولی ہے عیسی علیہ السلام یا اللہ پاک ذات تیری مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَكُونَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقْ یا اللہ یا اللہ تُو پاک ہے جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تُو پاک ہے یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا اور آگے پھر عیسی علیہ السلام نے اور فرمایا فرمایا اِن کن تُقُلْتُمُ فَالِمْتَ اگر میں کہتا اگر میں کہتا یا اللہ تُو جان لیتا تُو سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے تُو جہے علم ہوتا کیوں تَعْلَمُ مَا لَفْسِ وَلَا آلَمُ مَا فِي لَفْسِك تُو جہے وہ سارا پتہ ہے جو میرے دل میں ہے میرے جی میں ہے اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے تَعْلَمُ مَا لَفْسِك تُو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے میرے جی میں ہے وَلَا آلَمُ مَا فِي لَفْسِك میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے تیرے سیوہ کون جانے کل کیا ہوگا پرسوں کیا ہوگا صبح کیا ہوگا شام کیا ہوگا اور کوئی نہیں جان سکتا معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالی خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا تو اپنا عقیدہ بتا آپ اپنا مذہب بتائیں آپ اپنا مسلک بتائیں آپ اپنا عقیدہ بتائیں تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِيَنْ أَكُونَ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ مجھے حُکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں وَأَنْ عَقِمْ وَجْحَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ سبحان اللہ میں اس خدا کی طرف موں کیے بیٹھا ہوں میرا اسی کی طرف جان ہے اسی کی طرف توجہ ہے اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو سنا کرو یا لڑائی کرو میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں دو دو پتھر تو بان سکتا ہوں پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا اللہ اللہ میں ایک ایک وقت میں پندرہ پندرہ دن درختوں کے پکتے تو چوا سکتا ہوں پر میں اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا یہ سر کر سکتا ہے کیونکہ نہیں سکتا کیوں فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَذُرُّكَ نفع اسی کی طرف سے ہے نقصان اسی کی طرف سے ہوگا اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرو تو آپ سمجھے گی مشکل سے قرآن کریم کا یہ نزاج ہے اللہ تمہارک و تعالی کی یہ عادت ہے کہ وہ آکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں گھروں میں عورتیں ڈیریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے لڑائی جگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا کام پڑا ہے اصل مقصد ہے بہو کو کہنا لیکن ماں کرے گی کیا یہ چھوکری کھڑی ہو جا تیر ہوگی شرم نہیں آتی اب تک پڑی ہے جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے برا میماننے کی اصل میں کہنا بہو کو ہے سنانا لڑکی کو ہے اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کروانا کالی کبلی والے کی زبان سے ہے اللہ لوگ پران کا مزاج نہیں سمجھ سکتے دیریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے بہو کھڑی ہو کر روٹی برطن مانج لے کپڑے دھولے بلکہ کچھ چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی یہ تو دھاڑو دے لے وہ کرد لگا لے برطن پڑے ہیں انہیں ساب کر لے حالانکہ کہنا بہو کو نو کو کہنا مقصد ہے لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا اللہ اکبر فرقران کریم کا مزاج دیکھو فرمایا فَإِن فَعَلْتَا فَإِن فَعَلْتَا اس وقت ہو جاؤ گے تم فَإِن فَعَلْتَا فَإِنَّكَ اِذَن مِن الظَّالِمِينَ اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ظالمین میں سے بن جاؤ گے راہِ ہدایت تمہارے سامنے سے اُچھ جائے گا اس لئے میں نے یہ عرض کیا بھئی گیارویں چھوٹی گیارویں دردنی گیارویں پتہ نہیں کیا کیا بلا رکھا ہے اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بیدت نکالتے ہیں قصور تمہارا ہے اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے دو چاچر روپے مار آؤ تو ایمان سے نہ یہ تمہیں گیارویں بتائیں نہ یہ ٹھارویں بتائیں پہلا تو یوں نہیں کلتا ہے نا فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے اب جس کا یہ حقیدہ ہے کہ اگر میں نے گیارویں نہ بنائی تو بیس دودھ نہیں دے گی اس لئے قرآن کریم کی میں نے وہ اعترض کی تھی پسلے جمعے کو اللہ فرماتے ہیں بیس کا چمڑا کالا کھاتی ہے سب ساوہ چارہ اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رتہ خون ہے بیچ میں سے صفیت خالصا ساپ ستھرا دودھ تو نکالنوں میں پیدا کروں میں اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کہ تمہینہ پہ آل سایا اگر گیارویں نہ کھیل بنے نا کھنا سوائے یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ دودھ کا ایک ایک قطرہ خالصا لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا نہیں یہ بات نہیں بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے خالصا میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں خالصا ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا اللہ 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 سورت یونس کا آخری رکو ہے یاروہ سپارہ ہے دیکھا یاروہی کا ثبوت یاروہ سپارہ ہو میں نے ایک مولی صاحب سے پوچھا میں نے کہا جی یاروہی کا کچھ ثبوت بھی ہے آکھے ہاں میں فقیت تھے اگر یاروہ سپارہ نہیں کھڑا قرآن میں سے میں کہا ہے ایک وقت یاروہی صاحبیت تھی گئی یاروہ سے بارہ آخر نہیں بکھا ہے اگر وقت تھی گئی اندازہ لگا کیا کسے ہیں یہ اللہ پاک ہماری رگوں سے بڑا واقف ہے جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو اور خود اس نے جو بنایا فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں انس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو جب پریشانی میں ہوتا ہے جو چکر میں پھستا ہے مت ماری جاتی ہے عقل کام نہیں کرتی پھر وہ اس قسم کا کام کر بیشتا ہے اللہ پاک نے فرمایا وَعِيَمْ سَجْكَ اللَّهَا بِغُرِّنْ فَرَاقْ اگر کسی کو دکھ پہنچے کوئی چکر آ پڑے کوئی مصیبت آ پڑے کوئی دکھ آ پڑے کوئی پریشانی آ پڑے اللہ ہو میرے سوا کوئی دھور کرنے والا نہیں اللہ کون ہے اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی ہے اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیئے اب عوم مسلمان اگر قرآن کی طرف تو مجھو نہ دے تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں تمہیں ڈائیجسٹ پڑھنے آتے ہیں تمہیں ناویل پڑھنے آتے ہیں تمہیں کتابوں پڑھنے آتی ہیں اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا اللہ کبھی کوئی باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا قرآن کا ترجمہ سیکھے گا میں تو انپڑھ رہ گیا مجھے بھی سنایا کرے گا میری اپنی اممہ کو بھی سنایا کرے گا اس نیت سے کون پڑھاتا ہے نیت بات پہلے ہوتی ہے بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں قرآن سے دسمانی اس دنیا میں اس ملک میں ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفشانی امام ربانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں وہ زمانہ فارسی کا تھا لوگ عموماً فارسی بولا کرتے تھے دلی میں آگرے میں میرٹ میں دفتری زبان سرکاری زبان فارسی تھی تو مجدد الفشانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے گدی نشین تھے ساب کو آگ لگ گئی اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجہ کون کرے گا اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجہ کون کرے گا چنانچہ سارے پیر فقیر کٹھے ہو کر بادسا کے پاس دلی گئے احتجاد کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارانی کرنے کے کیا بات جی فقیر ہو دروے شوکرند رو پیر ہو مولویوں کیسے آئے ہو انہوں نے کہا توبہ 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 قرآن کی بیعت بھی ہو گئی جب کیا ہوا انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں آست پست لکھ دیا وہ فارسی زبان لکھی نہ جھتنے ترجمہ میں توبہ توبہ قرآن کے بیعت بھی ملاوت کر دی قرآن میں اور اندر کے چور میں تایانی کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتھے کون آوے گا بادشاہ ان کی بات تو میں آ گیا مجدد الفیسانی سرہنڈی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا دلی بھلایا اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھوک ماری آیا بادشاہ کے کہنے لگا پکا بہبی ہے وہ بہبی ہو گیا ہے اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے آپ کو بھی سلا دو لطیفے کی مولان اشرف علیہ سب کیا دو رحمت اللہ علیہ یہ لکھایا کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی جیسے ساری دنیا میں تھی اور رہے ہیں مولی صاحب جو تھا امام محجد وہ سودہ ادار خریدہ کرتا تھا سب ہی ادار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے ایک دن بنیے نے زورا گرم روکر کی مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے پہنچاتے نہیں ہو کمال ہے تمہاری لے لے کے کھا جا رہے ہیں وہ دیتے نہیں ہو مولی صاحب نراض ہو گیا جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودہ نہ خریدے میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیہ وہاں بھی ہو گیا ہے اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا مان نہیں تھا سارے چھوڑ گئے بنیہ صبح بیٹھے شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھے جائے بڑا حیران ہے کیا ہوا یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بگیا کبھی تھوڑا یہ جنگرہ کیسے لگ گیا کوئی نہیں آتا بلکل بند تو چار دن کے بعد اسے پچا چل گیا کہ مولی صاحب نے جنہیں اعلان کیا کہ بنیہ وہاں بھی ہو گیا ہے اس لئے سودہ لینے کوئی نہیں آتا بنیہ بلنا ہو دیکھو کہاں ماری مولوی نے اس لئے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے اندہ کاروبار تو کرنا ہے گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پیسلے بھی ماف کر دیئے اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا بس اگلے جنہیں کو مولی صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بنیے سے سودہ خریدہ کرو اس نے وہاں بھی پڑے سے توبہ کر لی مجددال فیسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سردار سرطان جو لولیا بادشاہ کے کان میں ایک پیر کہایا کہ وہ وہاں بھی ہے لگا اچھا دیکھ لوں گا میں بلانا مجدد صاحب کو وہ کس نے کہا دیا تجھے سجدہ نہیں کرنے کا وہ بادشاہوں کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے تجھے سجدہ نہیں وہ کرنے کا تو اس نے کیا کیا بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک موری بنوائی ایک دری بنوائی جس میں سے آدمی جھکے گزرے تو گزرے برنا گزری نہیں سکتا تھا انہوں نے کہا چلو مولوی ہے وہ اکڑا ہوا سجدہ تو کرے گا نہیں باقی میری عزت تو ہوگی اس میں سے تو جھکے گا نا دری میں سے تو اس درمازے میں سے تو جھکے آئے گا تو اسے کم لوگ دیکھ تو لیں گے بادشاہ کے سامنے مولوی بھی شیخ احمد بھاروقی مجدد صاحب بھی جھک رہے ہیں لیکن ان اللہ والوں کی عقل کو بادشاہ کہاں پہنچ سکتے ہیں سبحان اللہ اللہ والے اللہ والے ہوتے ہیں جب وہ آیا نا موقع موری آئی وہ دری آئی اور مجدد صاحب کو کہا کہ جیس میں سے گزرنا ہے بادشاہ اندر آپ کو بلا رہا ہے مجدد صاحب شیانہ آدمی یوں دولو پیر سہلے اندر ٹپا کے اور پھر یوں پھر یوں گھر کی اندر گیا سارا دروار حیرال ہو گیا کہ یہ کیا ہوا بھئی اس نے اپنی جان میں سور بھی لگائے دری بنوائی موری بنوائی کہ چلو مصنوعی جھک جائے گا مجدد صاحب نے پہلے پیر اندر نکالے قید کر دیا اللہ 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 ہاں قرآن کا ترجمہ جس نے بھی کیا مان کھائی نبی نے کیا اس کو پتھر لگے مجدد نے کیا اس کو قید ملی آج میں ترجمہ کروں گا تو مجھے ہی کیا دیکھے جاؤگے فرمایا مدن کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلا گا اس بات کو پھلے باندھ لو ساری دنیا کی بادات اور ساری دینی بادات کا مدار ہے اللہ کی توہید پہ مجدد صاحب کو جیر میں ڈال دیا قرآن کا ترجمہ کرنے کے جرم میں تو آج ہی کون معاف کرتا ہے قرآن کریم کا جو ترجمہ سنائے گا جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رشاد کو صحیح صحیح سنائے گا کون سامنے پیش کرے ایک بات تو یاد کرنے کے قابل ہے اللہ اکبر نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم ایمانداری سے بتاؤ قبلے کی طرح مو کیے ہوئے سارے باوضو بیٹھے ہو مرد عورت وضو کے ساتھ بیٹھے ہو آخری وقت ہو بلکل آخری وقت ہو یقین ہو جائے دن کو کسی طرح سے بھی کہ میرا آخری وقت ہے پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتبار سے توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے استغفار کرتا ہے یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا آخر میں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی مانگنے والا مصطفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے دینے والا خدا ہے آخری وقت میں کیا مانگا اولاد نہ مانگی کھانا نہ مانگا کپڑا نہ مانگا اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا گروالیوں کے لیے کچھ نہ مانگا بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مانگا فاطمہ تو زہرہ کے لیے کچھ نہ مانگا سیدنا حسن کے لیے کچھ نہ مانگا سیدنا حسین کے لیے کچھ نہ مانگا تمام گروالوں کے لیے کچھ نہ مانگا اور فرمایا اللہمہ او میرے رب لا تجال قبری او میرے معبود میری قبر کو سجدہ دانا اللہمہ دعا ہے امام الانبیاء یہ جو جالیوں کے پاس کوڑا لیے کھڑے ہیں یہ کالی کمنی والے کی دعا ہے دعا تیری خیر ہوئے پیارے دارا روزے دی جالی چوم لینے دے ایک لگ دار پٹھکارہ ہو گیا چار سو بندے کٹھے ہوئے مدینے پاک اسے ملاد کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے پھڑ کے ٹھوک نتے جیل بھی چھ مزارت اسے اتھے مدینے پاک امام الانبیاء دا روزہ اتھے ہوئے کالی کمنی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک اتھے ہوئے حضور دے دس ہزار جرنیل اتھے ستے پہ ہومن حضور دی چار بیٹیاں اتھے ہومن حضور دی جو گھر والیاں اتھے ہومن حضور دی چھے پھوپیاں اتھے ہومن اور جتے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں تو بیٹھ کر ملاد کرنے لگا اللہ اللہ کی ادھادت کے بغیر اور میرے محموب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشاہ کے بغیر مکہ مدینے میں کوئی قیم نہیں رہ سکتا تو دعا مانگی اللہم لا تجال قبری یا اللہ میری قبر کو سجدہ گا نہ بنائی ہو اور بلکہ یہ تو اللہ میرے سے دعا مانگی دوسرے ایک حدیث یاد آئی غلط بات نہیں آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے اللہ سب کو معاق فرمائے یہ تو اللہ سے دعا مانگی امت کو کیا کہے فرمایا امت کو کیا دیا یعوب و نصارہ پہ خدا کی فٹکار پڑی انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا اس لئے ان پہ لانت آئی امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی گناہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی سجدے کے قابل وہ ہے نظر نیاز کے قابل وہ ہے ایک کہو کہ جی ایک کہو کہ مر چوکھت اس کی سر تیرا در تیرا سر میرا حکم تیرا عامال میرے یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بن دی اب یہ کیسر جب بزار میں چلے گی یہ یہاں سے سن کر جاؤ گے تو کئی لوگ کہیں گے ہم ہم قارینی قبروں میں فاتح پڑھنے سے منع کر رہا تھا کیوں ان پر کوئی الزام نہیں جو غلط بات کہیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں ہم صحیح بات بھی کہیں پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ فتوہ لگے بغیر رہتا نہیں ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ میں ہی ہوتا جو گئی دیکھو قبروں میں اے ہای 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 اے ڈا ظلم خدا دھا کہہ رہا گیا ہوتا تھا تیا کھلو بھی آخر منع کر پہ گئے ہٹ کر پہ گئے کس نے منع کیا ہے ایک دن میں دو مرتبہ قبرستان جایا کر اور تو جاتا ہے وہاں درمائے میں پیر کے اور ماں قبر میں جل رہی ہے اللہ اس ماں کے قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر اور پیر کی جگہ بھی اگر تو جا کے فاتحہ پڑھے تو سواب ہے میں منا نہیں کرتا میں خود جاتا ہوں قرآن پڑھ کلاوت کر الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی عامال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو پیارے دوستو آپ کو بیان کیسے لگی اگر آپ کو بیان اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیجئے اسی طرح ہم لاتے رہیں گے حضرت قاری حنیب مولتانی صاحب کا خوبصورت بیان پیارے دوستو اگر آپ کو بیان اچھی لگی تو ضرور کمنٹ باکس میں سبحان اللہ جرور لکھئے گا دوستو اپنا خیال ضرور رکھئے گا ملتے ہیں کسی نیکس بیڈیو میں جب تک لیا السلام علیکم خدا حافظ